موسیقی افتہ 20 اپریل سال 2019 کی نیوز بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو اماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا کو فون کر کے کہا کہ ہمارے سرمچاروں نے آج زلہ عوران میں جاؤ بگاڑی زلک کے فوجی چیک پوسٹ پر راکٹوں سے حملہ کیا حملے میں کابس فوج کے تین اہل کارحلاق اور دو زخمی ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ عملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ اپنے بیان میں بولان حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے بولان کے علاقے مارگٹ میں شامیر لٹ کے قریب پاکستانی فوج کے اہل کار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا ترجمان نے مزید کہا کہ کابس فوج پر حملے بلوچستان کی مکمل آزادی تک جاری رہیں گی لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے گزشتہ شب کیج کے علاقے ہوشاب کلاد دمب کے مقام پر کابس آرمی کے کیمپ پر حملہ کیا جس میں آرمی کو باری جانی و مالی نقصان پہنچایا حملے کی ذمہ داری لشکر بلوچستان قبول کرتی ہے ترجمان نے کہا کہ ہماری اس طرح کی کاروائیاں بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گی کوئٹا پریس کلپ کے سامنے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے احتجاج کو 3563 دن مکمل ہو گئے انسانی حقوق کے کارکن ہوران بلوچ مادیم بلوچ شالہ بلوچ سمیت دیگر نے لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہار ایک جہتی کی وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مزہمت اور پر امن احتجاج میں تینوں صوبوں کے اندر خواتین کی ایک بڑی تعداد مردوں کے شانہ بشانہ میدان میں آگئی ہیں ہم ان ماں بینوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ریاست اور ان کے ادارے جتنی بھی فستائی رویہ اختیار کریں عوامی مزہمت ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی جائے گی انہوں نے کہا کہ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے اگر ریاستی ادارے ہی غیر قانونی اور غیر آئینی کام کریں تو عوام کے لیے آئین و قانون کی پاسداری کے توقع کیسے کی جائے گی جنرل مشرف کے دور سے ریاست کی فستائی رویہ میں مزید شدت آگئی ہے پہلے بلوچستان کے قومی کارکنان کو ٹارگٹ کلینگ اغوانما گرفتاری اور گمشدگیوں کا نشانہ بنا کر ویرانوں میں ان کی لاشیں پھینگ دی جاتی تھی اور اب انہیں اجتماعی قبروں میں دفنایا جاتا ہے یہ عمل روز کا معمول بن چکا ہے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سیکیورٹی اداروں کی دباؤ کے باعث اس پر ریپورٹنگ اور ٹاک شوز میں ذکر کرنے سے کاثر ہیں وی بی ایم پی کے مطابق جولائی دوزار چودہ کو ماشکل ٹاؤن سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے زائد ولد وزیر محمد پانچ مائی دوزار اٹھارہ کو پنجگور بازار سے لاپتہ کیے گئے محمد آزم ولد کمالان انیس جنوری دوزار انیس کو زلہ پنجگور سے ہو شاب انٹر کالیج کے فسٹ یئر کے طالب علم حیات بلوچ ولد نظر محمد مائی دوزار سولہ کو کراچی سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے سویل احمد ولد عبداللطیف سکنا سلو بھلیدہ زلہ کیج اکیس مارچ دوزار سترہ کو دراکو گچک سے لاپتہ کیے گئے وجدل ولد فقیر محمد کی تفصیلات جما کر کے کیس صوبائی حکومت کو فراہم کر دی گئی ہے پاکستانی فورسز نے کیج کے علاقے کول و ڈنڈار کے مختلف دیات اور پہاڑی دروں جن میں بند ملک مادگ کلات مادگ کور و آس پاس زربادی کے علاقے بلور بدولک جت شاپ کول اور اس کے پہاڑی دروں پہ پاکستانی فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے فورسز نے مسگورہ علاقوں کی مکمل ناکابندی کر کے وہاں عامد و رفت پہ پابندی آئیت کر دی ہے علاقہ ہی ذرائع نے بتایا ہے کہ اور مادہ عملے کے بعد فورسز نے مسلح عملہ آوروں کا گہراؤ کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں آپریشن شروع کیا ہے تاہم ابھی تک فورسز کے آتوں کسی بھی قسم کی گرفتاری کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے ہفتے کے روز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اور مادہ عملے میں بلوچ علیدگی پسند ملوستے جن کے ٹھکانے ان کے بقول ایران میں ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یہ معاملہ ایران کی حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے اور ایرانی وزیر خارجہ نے اس معاملے میں مکمل تعاون کی یقین دیانی کرائی ہے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان نے آلی عملے کے تناظر میں ایران کے ساتھ سرد کی سیکیورٹی بہتر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے افغانستان کی طرح ایران کی سرد پر بھی بھار لگائی جائے گی انہوں نے بتایا کہ ایران کے ساتھ نو سو پچاس کلومیٹر طویل سرد کی نگرانی کے لیے فرنٹیر کور کی نئی فورس قائم کی جا رہی ہے جبکہ سرد کی ہیلیکاپٹروں کے ذریعے بھی نگرانی کی جائے گی بلوچستان کے سائلی علاقے اور مارا میں بدھ اور جمرات کی درمیانی شب مسلح افراد نے کوسٹل ہائیوے پر کراچی سے گوادر جانے والی کئی بسوں کو روک کر اس میں سوار بعض افراد کو شناخت کے بعد قتل کر دیا تھا بعد ازا پاکستان نیوی نے تصدیق کی تھی کہ علاق ہونے والوں میں اس کے اہلکار بھی شامل تھے لیکن فوج نے عملے میں مارے جانے والے اپنے اہلکاروں کی درست آداد نہیں بتائی تھی ہفتے کو اپنی پریس کنفرنس میں وزیر خارجہ نے بتایا کہ اور مارا عملے میں علاق ہونے والوں میں پاکستان نیوی کے دس فضائیہ کے تین اور کوسٹ گارڈ کا ایک اہلکار شامل تھا جنہیں باقاعدہ شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد بس سے اتار کر قتل کیا گیا شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا ہے کہ عملے میں پندرہ افراد ملوث تھے جو اٹھارہ پریائل کی رات ایران سے سرد پار کر کے پاکستان آئے تھے انہوں نے بتایا کہ عملہ آوروں نے فرنٹیر کور کی وردیاں پہن رکھی تھی حملے کی ذمہ داری تین بلوچ علیدگی پسند تنظیموں کے اتحاد براس نے قبول کی تھی جس کے ٹھکانے شاہ محمود قریشی کے بقول بلوچستان سے متصل ایران کے علاقوں میں قائم ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اور مارا عملے میں ملوث دہشتگردوں کو ایران سے مدد مل رہی تھی جس کے بارے میں شواعد اور ٹھکانوں کی معلومات ایران حکومت کو دے دی گئی ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایران سے ان دہشتگردوں کے خلاف ویسا ہی تعاون چاہتا ہے جیسا خود اسلام آباد ماضی میں تیران کے ساتھ کرتا آیا ہے راجنپور میں روت کو ہی سیلاوی ریلوں نے تباہی مچا دی درجن و دیاد زیر آب آگئے ازاروں اکڑ پر گندم کی فصلیں تباہ ہو گئی دو ازار سات سو سے زائد افراد متاثر ہوئے سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا لیہ کے قریب دریائے سندھ کے کٹاؤ کا مرمتی کام شروع کر دیا گیا راجنپور کے علاقے کوہ سلیمان پر بارشوں سے تباہی مچ گئی روت کو ہی میں سیلاوی ریلوں نے چالیس سے زائد دیاد کو دوبو دیا دس ہزار دو سو پچیس اکڑ پر گندم کی تیار فصل تباہ برباد ہو گئی دو ہزار سات سو تیہتر افراد متاثر ہوئے جبکہ چھار سو چھپن گھروں کو بھی نقصان پہنچا بستی لا شاری سے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ریسکیو کام کے مطابق بستی میں پانی داخل ہونے کی اطلاع ملنے پر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی آخری فرد کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا سیلاوی پانی سیلاوی پانی میں گرے متاثرین امداد نہ ملنے کا شکوا کرتے نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آدھی رات میں سیلاب آیا گھر اور علاقہ ڈھوپ چکا تھا ریسکیو ٹیمیں صبح پہنچی نہ خیمے لگے نہ ہی امداد آئی انسان اور جانور بھوکے ہیں دوسری جانب انتظامیہ نے لئیہ میں بیٹ گجی کے مقام پر دریائے سندھ میں ہونے والے کٹاؤ کا مرمتی کام شروع کر دیا بلوچستان یونیورسٹی میں سکولرشپ ختم کرنے کا فیصلہ ہائیئر ایجوکیشن کمیشن نے فیسوں میں اضافہ کر دیا اطلاعات کے مطابق پاکستان کی وفاقی حکومت نے دیگر تمام جامعات کی طرح بلوچستان یونیورسٹی میں بھی سکولرشپ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کے بعد ہائیئر ایجوکیشن کمیشن نے نائے داخلوں پر فیس دگنی کرنے کا فیصلہ کیا واضح رہے کہ فیسوں میں اضافہ کے سبب بلوچستان جہاں پہلے ہی علا تعلیم کے مواقع کم تھے اب طلبہ و طلبات کو مزید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے کہا ہے کہ جب تک پشتونوں کے ساتھ بے انصافی اور غلط کاروائی ہوتی رہے گی ہم اسی طریقے کار پر کار بند رہیں گے انہوں نے یہ بات عالمی نشریعتی ادارے کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں کہی جب ان سے اور اگزئی کے قبائلی ظلے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دیئے گئے بیان کے بارے میں پوچھا گیا تو منظور پشتین نے کہا ہمارا لہجہ یہی ہے اور یہی طریقے کار رہے گا جب تک کہ زیادتی اور بے انصافی ختم نہیں ہوتا اور اگزئی میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تا کہ پی ٹی ایم کے مطالبات جائز ہیں لیکن اختیار کردہ لبو لہجہ درست نہیں اس سے ہی بابت منظور پشتین نے کہا کہ کون سا لہجہ صحیح ہے اور کون سا درست نہیں ہے ہم نے کافی عرصے سے بیان بازی دیکھی ہے لیکن ہمارے مسائل کو کسی نے حل نہیں کیا منظور پشتین نے مزید کہا کہ ہماری سرزمین پر نہ ہمارے گھر محفوظ ہیں نہ ہماری عزتیں نہ ہی ہمارے بزرگ اس بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ طریقے کار غلط ہے انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین پر بمباری ہوئی کسی نے اسے غلط قرار نہیں دیا لوگ دس دس سال سے لا پتا ہیں یہ غلط بات ہے کہ لوگ لا پتا ہیں لیکن اسے کسی نے غلط نہیں کہا پشتون نے کہا کہ ڈیٹھ سال قبل جب پی ٹی ایم بنا کوئی بھی ہمارے مسائل نہیں سنتا تھا بقول ان کے چوکیوں پر لوگوں کو غیر قانونی طور پر ہلاک کیا جاتا تھا لیکن ہماری کوششوں سے دماغے اور ظلم و زیادتی میں کمی ضرور آئی ہے انہوں نے کہا کہ ماضی کی پولیسیاں اور غلطیاں اب بھی جاری ہیں پی ٹی ایم کے رہنما نے کہا کہ اگر ہم سچ بولتے ہیں تو پاکستان ناراض ہوتا ہے اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو خدا ناراض ہوگا انہوں نے کہا کہ میں منزلے میں اب بھی بتا وصول ہوتا ہے اور لوگ ہلاک کیے جاتے ہیں اسلام آباد سے لا پتا ہونے والے چینی شہری کی لاش ایکسپریس ہائیوے کے نزدیک اقبال ٹاؤن سے برامت کر لی گئی اطلاعات کے مطابق ہلاک چینی باشندے کے دوست کی درخواست پر کوحسار پولیس اسٹیشن میں درج فرسٹ انفرمیشن رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ لی جن کیونگ تیرہ اپریل کو سلام آباد پہنچے تھے جس کے دو روز بعد وہ دوائیں لینے کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے لیکن وہ واپس نہیں لوٹے پولیس نے اس وقت پاکستان پینل کوٹ پی پی سی کی دفعہ 365 اگوا کے تحت مقدمہ درج کر لیا تھا ایف آئی آر میں لی کے دوست کا کہنا تھا کہ چینی باشندہ اپنا موبائل فون پاسپورٹ اور دیگر سامان کمرے میں ہی چھوڑ گیا تھا اور ان کو مقامی زبان بھی نہیں آتی تھی صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم مراسلون بلا حدود کی طرف جاری کی گئی سالانہ رپورٹ میں ایران کو صحافیوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران میں صحافیوں انٹرنیٹ سارفین اور سوشل میڈیا کارکنوں کی اندہ دھن گرفتاریاں روز مرہ کی بنیاد پر جائری رہتی ہیں تنظیم کی طرف سے جاری کہی گئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس کی نسبت ایران میں صحافیوں کی گرفتاریوں کی عالمی انڈیکس میں چھے پوائنٹس کی کمی آئے گزشتہ برس ایران دنیا کے ایک سو اسی ملکوں کی فیرست میں صحافیوں پر قدغنوں کے حوالے سے سر فیرست تھا اور اب ایک سو ستر ملکوں کی فیرست میں آ گیا ہے تنظیم کی طرف سے جاری کی گئے رپورٹ میں پیشاور اور غیر پیشاور صحافیوں اور سوشل میڈیا پر سن 2018 کے دوران صحافیوں کی پکڑ دکڑ پر روشنی ڈالی گئی رپورٹ میں ایران کو صحافیوں کے لیے دنیا کے سب سے بڑے جیل قرار دیا گیا رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی جیلوں میں ڈالے گئے صحافیوں کے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں جیلوں میں تشدد اور غیر انسانی معاول کے باعث کہی قیدی صحافیوں کی حالت تشویشناک ہے خیال رہے کہ کچھ عرصہ قبل ایرانی صدر حسن روانی نے اپنی ایک تقریر میں اطراف کیا تھا کہ ایران میں صحافیوں کو نامناسب محول کا سامنا ہے اور ملک میں آزادانہ صحافت پر پابندیاں ہیں ملک میں صرف ریڈیو اور ٹیلیویجن چینل ہیں جو ریاستی نگرانی میں چل رہے ہیں افغان وزارت ٹیلی کمینکیشن کی عمارت پر مسلح املاوروں کے حملے اور اندر داخل ہونے کے بعد افغان فورسز اور عملاوروں کے درمیان جڑپوں کا سلسلہ جاری ہے افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے عملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ افغان فورسز عملاوروں سے عمارت کو خالی کرنے میں لگے ہوئے ہیں دوسری جانب وزارت سیعت کے ترجمان وحید مایار نے کہا کہ تحال عملے میں ایک زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لئے اجازت دیجئے